جج سری رام دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں باغے سا دھام گروہ جی 26 اکٹوبر سے 31 اکٹوبر تک کہاں رہنے والے ہیں اور کہاں پر ان کا دبعہ دروار لگے گا اور دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ باغے سا دھام گروہ جی دھام پر پیسی کا دبعہ دروار کب لگائیں گے اور دھام پر دبعہ دروار کب لگے گا دوستو آپ اس ویڈیو کو اس کی مت کرنا ویڈیو کو اینڈ تک چلوڑ دیکھنا اور دوستو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا تو چلیے دوستو بنا ٹیم بیشت کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو میں آگے ورنے سے پہلے یدی آپ کو نہیں پتا ہے کہ باغے سا دھام گروہ جی 24 اور 25 اکٹوبر کو کہاں پر رہنے والے ہیں تو دوستو میں آپ کو اس ویڈیو کو اوپر آئی بٹن پر دے دیتا ہوں آپ یہاں سے جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لینا دوستو اب بات کر لیتے ہیں 26 اکٹوبر کی تو دوستو بیسے تو پہلے میں اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں یدی دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو دوستو میں آپ کو دوبارہ سے کنفرم کرا دیتا ہوں دوستو باغے سا دھام گروہ جی 26 اکٹوبر سے 30 اکٹوبر کے بیچ میں دلی آنے والے ہیں دوستو جیسا کہ ہمیں اپ ڈیٹ کرایا گیا ہے باغے سا دھام کی کلس سیاترہ 25 اکٹوبر میں نکالی جائے گی دوستو اس کے بعد میں باغے سا دھام گروہ جی 26 اکٹوبر میں سام چار بجے سے سری حنومت کتھا کریں گے اور دوستو اس کے بعد میں 27 یا 28 میں ایک دن کا مہا دبعہ دروار لگے گا دوستو یدی آپ مہا دبعہ دروار میں سامل ہونا چاہتے ہیں اپنی ارجی لگوانا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنی ارجی اپنے گھر پر واند لیں دوستو یدی آپ کی ارجی سویکار ہو گئی تو آپ کو نام صحیح بلا لیا جائے گا آپ دوستو بہت سے وقت یہ سوچتے ہیں کہ ارجی کیسے لگائی جاتی ہے دوستو بیسے تو میں اس پر ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں لیکن سوٹ میں میں آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں دوستو ارجیاں تین طرح کی باندھی جاتی ہیں لال کپڑے میں پیلے کپڑے میں اور دوستو کالے کپڑے میں دوستو یدی آپ کی منو کامنا ہے تو آپ اپنی ارجی لال کپڑے میں باندھ سکتے ہیں اور یدی آپ کے گھر میں منگل کاج نہیں ہو رہے ہیں بیوہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ پیلے کلر میں ارجی باندھ سکتے ہیں اور دوستو یدی آپ کے ہاں پر بھوت وعدہ کسی کو ستا رہی ہے اس سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو آپ کالے کلر کے کپڑے میں ارجی باندھ سکتے ہیں دوستو ارجی کیسے باندھی جاتی ہے لگ بھگ یہ بات تو سبی کو پتا ہے دوستو ارجی باننے کے لئے آپ کو ایک کالے کلر کا لال کلر کا یا پیلے کلر کا جیسی آپ کی ارجی ہو لے لینا ہے اور دوستو اس میں پانچ لونگیں رکھ لینی ہے اور دوستو اس حضاب سے ان دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھ لینا ہے اور دوستو آپ کو باغے سردہم کا بیج منت اوم باغے سورائے بیر بیرائے ہمپٹ سوہا کا 108 بار جاپ کرنا ہے دوستو اتنا کرنے کے بعد میں آپ کو اس ناریل اور ان لوگوں کو اس کپڑے میں باندھ لینا ہے اس کے بعد میں دوستو اس ناریل کو اپنے پوجہ مندر میں رکھ دینا ہے اور دوستو آپ کو کم سے کم چار دن تک بیٹ کرنا ہے دوستو یدی آپ کی ارجی سوکار ہو گئی تو آپ کو سپنے میں دو دن تک لگاتار بندر دکھائی دیں گے اور دوستو آپ کو ایک بات کا بسیز دھیان رکھنا ہے یدی آپ سادی صدا ہیں تو دوستو آپ کو بھرم چارہ کا پالن کرنا ہے دوستو آپ کو لگاتار چار دن تک یہ پالن کرنا ہوگا دوستو اس کے بعد میں جب آپ کی ارجی سوکار ہو جائے تو آپ کو اس ناریل کو لے کر باغی سر دھام میں جانا ہوگا اور اس ناریل کو وہیں پر باندھ دینا ہے اور دوستو جب آپ کی ارجی سوکار ہو جائے گی تو باغی سر دھام گروہ جی جہاں کہیں بھی پورے دیس میں کہیں بھی دب دروال لگائیں تو آپ اس میں چلے جانا آپ کو گروہ جی بہاں پر بلا لیں گے دوستو اب بات کر لیتے ہیں 29 اور 30 میں بھی سری حنمند قطعہ سنائیں گے دوستو اس کے بعد میں باغے صدحان گروہ جی 31 اکٹوبر میں دھام پر واپس آ جائیں گے اور دوستو یہاں پر دن میں 12 وجہ کے بعد میں دبعہ دروار لگے گا جو بھی وقت اس دبعہ دروار میں سامل ہونا چاہتے ہیں وہ سامل ہو سکتے ہیں دوستو یہ دبعہ دروار بینا ٹوکن کا ہے دوستو بینا ٹوکن کا مطلب ہے کہ آپ کو یہاں پر ٹوکن ڈالنا نہیں پڑے گا دوستو یدھی آپ کی وقتی سچی ہوئی تو آپ کو گروہ جی بلا لیں گے دوستو اب بات کر لیتے ہیں پیسی کا دروار کب لگے گا تو دوستو باغے صدح ہم گروہ جی پیسی کا دروار رات 10 وجہ سے سٹارٹ کریں گے اور یہ دروار گروہ اکچھا تک چلے گا جو بھی وقت اس پیسی کے دروار میں سامل ہونا چاہتے ہیں بے ہو سکتے ہیں دوستو پیسی ان لوگوں کو کرنی پڑتی ہے جن کے پرچے بن چکے ہیں اور دوستو جو نئے وقت ہیں بے بھی اس دروار میں جا سکتے ہیں اور دوستو یہاں پر بھوت پرے دروار بھی لگایا جائے گا دوستو جو بھی وقت بھوت بادہ سے پریسان ہیں بے اس دروار میں سامل ہو سکتے ہیں اور دوستو ساتھ میں باغے صدح ہم گروہ جی یہاں پر کچھ امرجنسی ارجیاں بھی سنیں گے تو دوستو یہ دی اب بھی آپ کے مند میں کوئی ڈاؤڈ ہے کوئی پریسان ہے یدی آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں ہم اس کا رپلائی دینے کی پوری کوسس کریں گے اور دوستو آنے والے ساملے میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ باغے صدح ہم گروہ جی نومبر میں کہاں کہاں پر اپنی دبے دروار لگا رہے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اور سبھی بولیں جائے سری رام جائے باغے سردھام